احمد فراز کا ایک شیر ہے کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میں رہا یہ میری وائل ٹیلز آپ کو اپنے ساتھ سفر میں جوڑنے کے لیے ہیں لوگ راستہ دکھاتے رہیں گے آپ اور میں اس پر چلتے رہیں گے ڈیلی سے قریب دس گھنٹے اور لکھنوں سے چار گھنٹے میں ہم آ گئے ہیں مہر پوروہ گاؤں یہ راستہ پیتالیس کلومیٹر بعد گیروہ ندی کے کترنیا گھاٹ پر بند ہو جائے گا کترنیا گھاٹ نیپال کی سیما سے سٹا ایک ایسا جنگل جو گوربٹ کے طرح دنیا کے نقشے پر آنے کا دم تو رکھتا ہے لیکن شاید اس کے ساتھ کسی بڑے شکاری کا نام نہیں جڑا اسی لیے یہ اس کی ویڈمبنا ہے کہ اس کو اپنے پردیش کے لوگ تک نہیں جانتے یہ دو تھاروہٹس جہاں ہم اگلے تین دن تک رکھیں گے سیدھے سادے گاؤں والے شاید یہ نہیں جانتے کہ ہم یہاں کترنیا گھاٹ کی انمول سوگات دیکھنے آئے ہیں دنیا میں کم ہوتی جا رہی گدھوں کی پراجاتی یہاں پر خود کو سرکشت محسوس کرتی ہے اور سب سے اونچے ورکش پر اپنا رین بسیرہ بناتی ہے جہاں وہ اپنے بچوں کو سرکشہ دے پائے اور کسی انجان خطرے سے انہیں بچا کر رکھے یہ چھوٹا سا گاؤں ایک گھاٹ کے پاس بسا ہے اس کے آس پاس رہنے والے تمام لوگ یا تو کھیتی یا پھر نیپال سے آئے ان لوگوں پر نربھر ہیں جو اپنے لیے ضروری سامان لینے کترنیا گھاٹ آتے ہیں یہ ترائی شیطر الگ الگ سیماوں سے بنتے جنگلوں میں الگ الگ طرح کے پیڑ پودھوں کے لیے پوری طرح سے انکول ہیں ندی سے لگے شیطر پر مگروں کا جیسے اپنا ایک الگ راجسو ہو جہاں ان کے سوا کسی کی نہیں چلتی پیڑ پر چڑھ کر دیکھنے پر دلدل میں پائیثن کے ہونے کا انمان لگا تو وہ وہیں چہل قدمی کرتا بھی مل گیا ساتھ میں پہلے ہی دن کترنیا گھاٹ نے دونوں ہاتھوں سے ہمارا سواگت کیا یہ صرف یہیں ہو سکتا تھا وہ بھی پہلے دن کا سورج ڈھلنے سے پہلے تھنڈ اور گھانے کوہرے میں جنگل کا سوندریا اور نکھر گیا ہے اور تب اس پر کھل کھلاتی ہوئی دھوپ کا چھڑکاؤ جیسے اپنے رنگ بکھیر رہا ہو جس سے چہل قدمی کی شروعات ہو گئی ہے اور سبھی پکشی آپس میں کچھ بات کر رہے ہیں ان لومڑیوں نے جہاں اپنا کھیل شروع کیا تو جنگلی سور بھی شرم کو کنارے کر باہر آ گئے پھر کیا تھا یہ بندر بھی دھوپ کا مزا لینے پیڑوں سے نیچے اتر آئے اور اس مور کی خوشی کا تو جیسے کوئی ٹھکانہ ہی نہ ہو خبر آئی کہ پائیتھن نے ایک بڑا شکار کیا ہے گھنے جنگل کے بیچ سے نکلنے کے لیے بہت سے اندیکھے خطرے ہیں لیکن دلدل پر بچھی بیل کی ان ڈالیوں کو پار کرنا سب سے بڑی چنوٹی ہے بیس فیٹ لمبا اور سو کلوں سے بھی بھاری اس پائیتھن کے شریر کا تاپمان پڑ گیا ہے دھوپ لے کر یہ اپنا کھانا بھی پچائے گا اور شریر کے تاپمان کو نیانترت بھی کرے گا اس کے بعد ہی یہ اپنی جگہ سے ہلے گا یہ کسی بھی وائل لائفر کے جیون کا ایک عدبت نظارہ ہوگا پر جب آپ کترنیاں گھاٹ آتے ہیں تو اترنگی نظاروں کی امید بھی کرنی چاہیے کیونکہ امید پر ہی تو وائل لائف قائم ہے تیسرا دن پوری طرح سے کھل چکا ہے قریب سو فیٹ کی اس مچان پہ چڑنا کسی پہاڑ پہ چڑنے جیسا ہے لیکن جب آپ کے پاس ڈرون نہ ہو تو یہ بھی کر لینا چاہیے کیونکہ کیمرہ میں دیکھ کر چیز تو بھولی جا سکتی ہے پر آنکھوں سے دیکھا نظارہ کبھی نہیں بھولتا گیروان ندی جو کی نیپال سے آتی ہے اس کے پار جا کر ہندوستان کا آخری گاؤ ہے جو کی نیپال کی سیمہ سے لگا ہے نا کے برابر پردوشن والی اس ندی میں گھڑیالوں اور مگروں کا امبار لگا ہے ان کے لیے پریابت ماترہ میں کھانا اپلپد ہے اسی لیے سمنوائے بھی بنا ہوا ہے آپ جب بھی ان کو دیکھنے کی امید سے آئیں گے تو کبھی نراش نہیں ہوں گے جہاں ایک طرف مگروں کی بھرما ہے وہیں ندی کے اس حصے میں گینگٹک ڈالفن کو بھی دیکھا جا سکتا ہے پر ان کو فلمانہ بڑی تیڑی کھیر ہے ایمیزن ٹریل کے نام سے جانا جاتا ہے ندی کا یہ حصہ جو کہ یہاں کی شانتی اور پرکرتی کے سنتولن کو درشاتا ہے اس ندی کی ونمرتہ آپ کو نرنتر ایک شانتی کا احساس دیتی ہے اور سبھی کو اپنی گود میں ستھان دیتی ہے اور ہمیں اس گود کا سنبان بھی کرنا چاہیے چمپا اور جیمالا دونوں ہتنیاں ایک دوسرے کے بنا کہیں نہیں جاتی ہیں اور نہ ہی کھانا کھاتی ہیں یہ اب مجھے بھی پہچاننے لگی ہیں اگر کچھ کھانے کے لیے نہ لے جاؤں تو گسے میں پیر بھی پھٹکنے لگتی ہیں اور ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا انتظار کرتے ہیں شیر کی امید میں ہم جنگل کے سبھی اشاروں کا پیچھا کر رہے تھے تب ہی وہ ہوا جس کا ہمیں بے سبری سے انتظار تھا پر آتے آتے سورج جھل گیا تاکہ ہم اس کے اور اس کے شکار کے بیچ میں نہ آ جائیں رات میں گھات لگاتے تیندھوے نے اپنی بھوک میں ڈانے کے لیے ایک شکار چن لیا ہے اور اس پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے پر اچانک سے اس بہادر ساہی نے بھاگنے کی بجائے اپنے گھاتک گھانٹوں سے واپس تیندھوے پر حملہ کر دیا ہے ساہی کے اس وار سے تیندھوے نے اپنا ارادہ اور راستہ دونوں بدل لیے جنگل میں اکثر حملہ کرنے والا ہی جیتا ہے موسیقی